اسلام علیکم طالبات آج ہم ریال نمبرز حقیقی آداد کو سمجھیں گے اسے سمجھنے کے لیے میں ایک خط کھینچتا ہوں یہ خط کا نام میں نے ایل رکھا ہوں حقیقی آداد ریال نمبرز کو سمجھنے کے لیے ہم آداد کے دوسرے ناموں کو بھی سمجھیں گے اس کے پہلے جو ویڈیو تھا اس میں طویع آداد، مکمل آداد، صحیح آداد اور ناتگ آداد کے بارے میں آپ کو سمجھایا گیا تھا پھر بھی ہم مقتصر طور پر اسے سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس عددی خط پر میں درمیان میں ایک نکتہ لگاتا ہوں اس نکتے کے بعد میں مساوی فاصلے پر ایک دوسرا نکتہ لگاتا ہوں پھر مساوی فاصلے پر ایک اور نکتہ لیتا ہوں اس طرح دوسرے نکتے کے نیچے میں نے مذبت ایک لکھا ہوں اس کے بعد کے نکتے کے نیچے میں نے مذبت دو لکھا ہوں اس طرح عدد ایک حد پر ہم ایک دو تین چار پانچ چھے لکھ سکتے ہیں انہی آداد کو گنتی کے آداد بھی کہا جاتا ہے یعنی طویع آداد تو طویع آداد گنتی کے آداد کو ہم کہتے ہیں اس کا جو گروہ ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے اس گروپ کو ہم طویع آداد کہتے ہیں جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح یہ لا محدود ہوتے ہیں طویع آداد میں سب سے چھوٹا عدد ایک ہوتا ہے اور سب سے بڑا عدد ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ یہ لا محدود ہوتے ہیں اسی طرح عددی خط پر جو درمیانی نکتہ میں نے لیا تھا یہاں میں سیفر لکھتا ہوں اب سیفر سے ہم گنیں گے تو سیفر ایک دو تین چار اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں تو طویع آداد میں اگر ہم سیفر جوڑ دیتے ہیں تو یہ جو گروپ بنتا ہے تو زیرو ایک دو تین چار پانچ اس طرح ہم آگے پڑھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے چھوٹا جو مکمل عدد ہے وہ سیفر ہے اور سب سے بڑا ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ مکمل آداد بھی لا محدود ہوتے ہیں تو مکمل آداد کا یہ جو سیٹ ہے زیرو ایک دو تین چار پانچ اور اس طرح آنے والے مسلسل آداد وہ مکمل آداد کہلاتے ہیں اس کے بعد دیکھئے زیرو کے بائیں جانب لیفٹ ہینڈ سائٹ میں نقات لیتا ہوں اس نکتے کی نیچے لکھا ہوں میں نے منفی ایک اس نکتے کی نیچے لکھا ہوں منفی دو اس طرح بائیں جانب بھی ہم منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لا محدود ہوتے ہیں تو اب عددی خط پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کون سے آداد سیفر اور سیفر کے دائی جانب مذبت ایک مذبت دو مذبت تین اس طرح کے آداد لگاتا رہتے رہیں گے اور زیرو کے بائیں جانب منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار یہ لگاتا رہتے جائیں گے تو اس طرح کا جو عددوں کا گروپ ہوتا ہے اس گروپ کو صحیح آداد کہتے ہیں تو صحیح آداد میں سیفر بھی ہوتا ہے مذبت آداد بھی ہوتے ہیں یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے اور مذبت آداد کی جو متزاد آداد ہوتے ہیں جو زید ہوتی ہے منفی آداد منفی آداد بھی ہوتے ہیں منفی ایک منفی دو منفی تین اس طرح سے جو گروپ بنتا ہے آداد کا اسے ہم صحیح آداد کہتے ہیں اسی کے بعد میں ہم دیکھیں گے ناتک آداد اب ہم زیرو اور ایک کے درمیان میں دو نقات لیتے ہیں یعنی زیرو سے ایک ایک آئے کے درمیان ہم نے دو نقات لیے جس کی وجہ سے اس کے تین حصے ہو گئے کتنے حصے ہو گئے تین زیرو سے یہ نکتے تک ایک یہاں سے یہاں تک دو اور یہاں سے یہاں تک تین تو تین حصے ہو گئے تو زیرو کے بعد پہلے نکتے پر ہم لکھیں گے ایک بٹے تین کیونکہ تین حصے ہوئے ہیں اس لئے نصب نمہ میں تین لکھیں گے تو تین میں کا یہ پہلا حصہ دوسرے نکتے پہ ہم لکھیں گے دو بٹے تین یعنی تین میں سے یہ دوسرا حصہ اور تیسرے نکتے پر ایک ہے یعنی یہاں ہم لکھ سکتے تین بٹے تین لیکن تین ایک کا تین ایک جواب آتا ہے اس لئے یہاں پر ایک لکھا جاتا ہے اسی طرح زیرو کے باہن جانب بھی ہم ایک ایک آئی فاصلے کے تین حصے کرتے ہیں دو نکات لگا کے اس کی نیچے بھی ہم لکھیں گے منفی ایک بٹے تین منفی دو بٹے تین تو یہ بن گئی ہے کسرے اس میں شمار کنندہ بھی ہوتا ہے اور نصب نمہ بھی ہوتا ہے تو ناتے کا عداد میں اب ہمیں کون سے عداد نظر آ رہے ہیں عددی خط پر زیرو ایک بٹے تین دو بٹے تین ایک دو اسی طرح زیرو کے باہن جانب منفی ایک بٹے تین منفی دو بٹے تین منفی ایک منفی دو اس طرح کی تمام آداد ناتک آداد کہلاتے ہیں تو ناتک آداد میں کون کون سے عداد شمار کی جاتے ہیں زیرو اور ایک دو تین چار پانچ چھے زیرو کے باہن جانب منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار اسی طرح تمام کسریں جس میں شمار کنندہ بھی ہوتا ہے اور نصب نمہ بھی ہوتا ہے واجب کسر بھی تمام کسریں مل کر جو ہم نے عدد خط پر ظاہر کیا ہے ان تمام آداد کو ناتک آداد کہتے ہیں لیکن ناتک آداد میں ایک بات خیال رکھئے کہ جو کسر ہوتی ہے کسر کا جو نصب نمہ ہوتا ہے وہ نصب نمہ سیفر نہیں ہونا چاہیے اس کے پچھلے ویڈیو میں یہ باتیں آپ کو سمجھائی جا چکی ہے تو ناتک آداد کی جو کسر ہوتی ہے اس کے کسر کے نصب نمہ میں کبھی بھی سیفر نہیں ہونا چاہیے اسی طرح عددی خط پر ہم اور بھی بہت سارے آداد ظاہر کر سکتے ہیں جیسے جزر دو جزر تین منفی جزر دو منفی جزر تین سات تفریق جزر دو تین جزر دو اور اس طرح کے بے شمار آداد ہم ظاہر کر سکتے ہیں لیکن یہ آداد گیر ناتک آداد کہلاتے ہیں تو مذبت جزر دو منفی جزر دو مذبت جزر تین منفی جزر تین اور اس طرح تین جزر دو یا سات تفریق جزر دو یہ تمام آداد گیر ناتک آداد کہلاتے ہیں انہیں بھی ہم عددی خط پر ظاہر کر سکتے ہیں اسی طرح پائے جو ہے اس علامت کو ہم پائے پڑھتے ہیں یہ بھی گیر ناتک آدد ہے پائے بھی گیر ناتک آدد ہے لیکن اس کی جو قیمت کاروبار میں استعمال ہوتی ہے یعنی پائے کی جگہ جو قیمت استعمال ہوتی ہے باویز بٹے سات تین اشاریہ ایک چار یہ کیا ہے ناتک آداد ہیں تو یہ تمام آداد طبع آداد مکمل آداد صحیح آداد ناتک آداد گیر ناتک آداد ان سب کو ہم عددی خط پر ظاہر کر سکتے ہیں اور ان تمام آداد کو ہم ریال نمبرز حقیقی آداد کہتے ہیں یعنی آسان زبان میں سمجھنا ہو تو ہم یہ کہے سکتے ہیں کہ جن آداد کو عددی خط پر نقاط سے دکھایا جا سکتا ہے ان آداد کو حقیقی آداد ریال نمبرز کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوں گا سبسکرائب کیجئے ستڑی تیسکسی ارزو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے